ایک آدمی غصے میں آ کر اپنی بیوی کو چار دفعہ طلاق دیتے تو طلاق غصے میں دی جاتی ہے محبت میں بھی کبھی کسی نے طلاق دی ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید غصے میں طلاق دینے سے نہیں ہوتی سلاسن جدہن جدن وحدرہن جدن ان نکاہ وطلاق وطلاق یہ ایسی بلا ہے غصے میں بھی ہو جاتی ہے مزاق میں بھی ہو جاتی ہے اب جناب آپ کی بیوی کو پکا کام ہو گیا دین طلاقیں ہو گئی ہمیشہ کے لیے آرام ہے اب کسی اور اسے نکاہ کرے اور وہ بھی قرائے والا نا ہو کہ ایک رات بھی گزار لو کل کو چھوڑ دینا نہیں وہ اپنی ملزی سے نکاہ کرے یعنی آپ کو میں نے بھی بتایا تھا نا ایک آدمی آیا کہتا ہے جی میری بیوی جو ہے وہ اپنے وقت میں ورڈ کی حسینہ ہے یعنی حسینہوں کا ہوتا ہے نا کوئی اتخاب وغیرہ اس میں وہ نفسٹ آئی تھی تاج پہنائے گیا تھا میں نے غصے میں آگے طلاق دے دی اب علماء کہتے ہیں وہ حلال نہیں ہوگی اب تک حلالہ نہ ہو ہمیں لوگوں پہ یہ تو باب نہیں ہے اگر آپ مہربانی کر کے دو تین دن کے لیے میری بیوی جو شادی کریں اس کے بعد طلاق دے دے سارا خرچہ بھی میں پرداست کروں میں نے کہا تمہیں وقت پورے میں سم سے زیادہ بغیرت محنت رہے ہونا نکاہ پاگر کے بچے اگر میرے سارے نکاہ کرو گے میں کیوں چھوڑوں گا اسی نای آدم کو میں نے کہا تم نکاہ کر کے تو دیکھو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَالِهِ یہ حسر کی باتی رولی کی باتی یعنی علماء کو خرید کر کے ان سے جرم کرواتے ہیں